موسیقی 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 کسانوں کی کرز مافی کو لے کر بھارتی سٹیٹ بینک کی ادھیکش ارندتی بھٹا چارے کے بیان کے بعد ویروت کا سلسلہ جاری ہے کانگریس نے شکروار کو مہراش رویدان صباح میں ارندتی کے خلاف عشی شادی کار ہنن کا نوٹس دیا نیتا پرتیپکش رادا کرشن وکھے پارٹل نے کہا ہے کہ ارندتی بھٹا چارے کی طرف سے مافی نہیں مانگے جانے کے بعد پارٹی نے یہ قدم ارندتی نے کہا تھا کہ کسانوں کی کرز مافی جیسی یوزناوں سے بینک کا سنتولن بگرتا ہے اور اس کے بعد ویروتی پارٹیاں اور کسان سنگٹھن سڑکوں پر اترائیں یہ تصویریں ہیں بھارتی سٹیٹ بینک مکھیالے کی جہاں ہاتھ میں تختیاں لیے کانگریس اور ان سی پی کے نیتا ویروت پردرشن کر رہی ہیں ماملہ ہے کسان کرز مافی پر بینک کی ادھیاکش ارندتی بھٹا چارے کے بیان کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرز مافی سے بینک پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور ان کا سنتولن بگڑ جاتا ہے اصل میں مہاراشتہ ویدھان سبھا میں کانگریس، ان سی پی اور شف سینہ نے ایک جوٹ ہو کر یہ مانگ کی تھی کہ مہاراشتہ میں سبھی کسانوں کی کرز مافی ہو تینوں پارٹیوں نے زور دے کر کہا کہ جب تک سرکار کسانوں کی کرز مافی کی گھوشنا نہیں کرتی تب تک وہ صدن کی کارے باہی سوچارو گھنگ سے نہیں چلنے دیں گے اس کے بعد بھارتی سٹیٹ بینک کی ادھیاکشنے کرز مافی کے چلتے بینکنگ پر پڑھنے والے بوچ کا حوالہ دیا تو راجنیتک پارٹیاں ویروتھ میں اتر آئیں مہاراشتہ ویدھان سبھا میں نیتا پرتیبکش رادھاکشن وکھے پارٹیل نے اروندھتی بھٹا چارے سے مافی کی مانگ کی کانگریس نے کہا کہ اروندھتی کو اس ماملے میں ہستک شیپ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ بیان ویدھان سبھا کی شکتیوں پر حملہ ہے ماملہ یہی نہیں دبا ویپکشی پارٹیوں نے ستہ دھاری بیجے پی پر بھی جم کر حملہ بولا کانگریس نے کہا کہ ایک طرف پردھان منتری نریندر موڈی اتر پردیش اور پنجاب کی چنابی ریلیوں میں کسانوں کی کرز مافی کا اعلان کرتے ہیں دوسری طرف جہاں بیجے پی کی سرکار ہے وہاں کرز مافی سے بیجے پی کوتا ہی برت رہی ہے کانگریس اور انسی پی نے اروندھتی بھٹا چارے کی منچہ پر بھی سوال اٹھائے ان پارٹیوں نے کہا کہ یہی سٹیٹ بینک خوشی خوشی بڑے دھرنا سیٹوں کی کرز مافی کرتا ہے لیکن کسانوں کی ماملے میں بینک ادھاکش کا بیان دوہرے پن کو ظاہر کرتا ہے اروندھتی نے کہا کہ کسانوں کی کرز مافی سے کرز داروں کو دیئے گئے رین کا آکڑا بگر جاتا ہے انہوں نے آگے کہا کہ کسانوں کو ایک بار کرز مافی ملنے کے بعد وہ بھوشی میں بھی اس کی امید کرتے ہیں اور ایسے میں کرز کا بڑا حصہ چکتا نہیں ہو پاتا ویدھان پریشت میں بھی ویپکشی پارٹیوں نے پورے ماملے کو لے کر بی جی پی سرکار کی جم کر آلوچنا کی نیتا پرتیپکش دھنین جی مونڈے نے کہا کہ سرکار نے پچھلے ایک سال میں کسانوں کیلئے کچھ نہیں کیا جبکہ اس دوران نگر نگموں کا دس ہزار کروڑ روپے کا کرز ماف کیا گیا اس کے بعد سے پوری بحث اس پر کیندریت ہو گئی کہ بی جی پی سرکار دھنینکوں کی پکش میں کام کرتی ہے جبکہ گریب کسانوں کی حالات میں صدھار لانے پر اس کا کوئی زور نہیں ہے دوسری طرف بی جی پی نے ویپکش کے ناروپوں کو سیرے سے خارج کر دیا بی جی پی نے دعویٰ کیا کہ کسانوں کی بہتری کے لیے وہ لگاتار جھٹی ہوئی ہے اور آگے بھی کام کرتی رہے گی بیوری رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور اس کے بعد مہاراشو کے مکھی منتری دیویند فرنبیس نے ویت منتری ارون جیٹلی اور کرشی منتری رادہ مون سنگھ سے ملاقات کی مکھی منتری نے ویت منتری کو بتایا کہ راجے میں ایک کروڑ آٹھ لاکھ کسان ہیں اور ان پر ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا کرز ہے لیکن اکتیس لاکھ کسان کرز چکا پانے میں اسمرت ہیں ان پر تیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا کرز ہے مکھی منتری نے یہ بھی بتایا کہ راجے سرکار اگر کسانوں کا کرز ماف کرے گی تو کھیتی میں نویش نہیں کر پائے گی انہوں نے کیندر سے کوئی یوجنا بنانے کو کہا تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے کیندر سرکار کوئی ایسی سکیم تیار کرے کہ جس سکیم کے چلتے کسانوں کو ہم انسٹیٹویشنل ٹریڈلٹ سسٹیم میں لا پائے تو اس سکیم میں جو بھی اپیکشت مہاراٹھ کے اور سے کانٹریبیشن ہوگا مہاراٹھ نے نشیت روپ سے اپنے فنڈس میں سے اپنے پیسے میں سے اتنا نویش کرے گا مہاراٹھ میں جہاں ایک طرف کسانوں کے کرز مافی کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے وہیں دوسری طرف کیندر سرکار نے بھروسہ دیا کہ وہ اتر پردیش ویدان صبح چناؤں میں بی جے پی کے وعدوں کو پورا کرے گی لوگ صبح میں کرشی منتری رادہ مونن سنگھ نے کہا کہ وعدوں کے مطابق سرکار چھوٹے کسانوں کا کرز ماف کرے گی کئی پارٹیوں کے سانسدوں نے پورے دیش میں کسانوں کی کرز مافی کی مانگی راجعہ صبح میں بھی کرز مافی پر سانسدوں نے آواز اٹھائی لوگ صبح میں گروہار کو جب دوہزار سترہ اٹھارہ کے لیے کرشی منترالے کی انودان مانگو پر چرچہ ہوئی تو کسان کرز مافی کا ماملہ یہاں بھی اٹھا چرچہ کے جواب میں کرشی منتری رادہ موہن سنگھ نے کہا کہ سرکار کا مقصد کسانوں کی آئے دوگنا کرنے سے سمبندت یوجنائیں لاغو کرنے کی ہے ساتھ ہی انہوں نے صاف کیا کہ کیندر سرکار چناؤی وعدوں کے مطابق اتر پردیش میں چھوٹے کسانوں کا کرز ماف کرے گی رادہ موہن سنگھ نے کہا کہ سبھی راجے سرکاروں کو کسانوں کو بینہ بیاس کے کرز مہیا کرانا چاہیے ساتھ ہی چھوٹے کسانوں کی کرز مافی کو لے کر بھی انہیں پہل کرنی چاہیے گجرات کی سرکار اور مہاراشت کی سرکار نے بھی ماتر ایک پرسنٹ کیا ہے اس کو باقی آج کھجانے سے اسے پہلے کئی پارٹیوں کے سانسدوں نے دیش میں پراکتک آبدہ کے چلتے برباد ہوئی فصل پر چنتہ ظاہر کی کسانوں کی خودکشی کا بھی مدہ صدن میں اٹھا صدد سے انہیں سرکار سے پورے دیش میں کسانوں کی کرز مافی کی مانگی آپ جب کہتے ہیں کہ کسانوں کو کرز ماف کریں گے بھارت کا ایک پاکش نہیں ہے دیش کانگ نہیں ہے جمہوان کشپیر نہیں ہے ویدرب جو ہمارے مہاراشترا ہے جو ہمارے کیرل ہے تامیل ناد ہے جو ہمارے کرناٹک ہے جو ہمارے جو گزرات اور رجستان ہے ویرے وہ awiی کرنی کسی ہمارے ہمارے روپیس ہمارے 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 for damages due to drought or demodization whereas lakhs of rupees are given compensation to the corporates sir the government has gone back on its promise of ensuring minimum support price the MSP for crops mantri di RBI is of such view that it will have a negative impact on credit and recovery climate and has severe systematic consequences agar RBI kehti hai or a make for this matter till unique adam utai deki pura this can the cardam a few my to you he agree up sicker over income or farmers got compounded annually only at a growth rate of 13.7 percent when fact speaks in this fashion how would the government dream of grabbing the farmers income by 2019 sir amount allocated for research and education of every culture is rupees six thousand eight hundred court only maharash me kisan karz maafi ko lekar chal rhae vivaat ke madden nazar lok sabha me kendr sarkar or vipaksh ki sehmati se kisan sangathano me uamid bhi jaag rahi hai lekin bharati state bank ki adhya ksh arundhuti bhattachare ke bayan ke chalate vipakshi party ya kisan sarko par jaga 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 ڈٹے ہوئے ہیں ravine singh shioran ke saath pranav goswami raja sabha tv utra-pudish vidhan sabha chunauo mei prachar ke doraan bjp ne raja ke kisano ka karz maafi karne ka wadah kiya tha iske laavah samaajwadhi party or congress حalhii mei sampan huye UP vidhan sabha chunauo mei prachar ke doraan bjp ne satta mei ane par kisano ke bhaqaya karz maaf karne ka wadah kiya kud pradhan manteiri narendra moodi nerendra moodi nerendra kuzin kai chunauo mei dhohora aya کہ چھوٹے اور مجھولے کسانوں کا کرز ماف کیا جائے گا پردھان منطری کے علاوہ بی جے پی کے راشتری ادھیکش آمیشہ پردیش ادھیکش کشا پرساد موری اور تمام پارٹی نیتہ بار بار کسانوں کو بھروسہ دلاتے رہے کہ کیندر سرکار کسانوں کا کرز ماف کرنے کے مددے پر گمبیر ہے ایک کام انہوں نے کہا ہے کہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کسانوں کا کرز ماف کیا جائے گا جیسے ہی اتر پوزید میں بھانجپا کی سرکار بنے گی پہلا کام یہ جمعہواری میں لیتا ہوں جیسے ہی سرکار بنے گی پہلا کام میں ان سے کروا کے رہوں گا یہ میں آپ کو کہتا صرف بی جے پی ہی نہیں پیپکشی کانگریس سماجوادی پارٹی اور پہوجن سماج پارٹی بھی کسانوں کے کرز مافی کے مددے پر کیندر سرکار کو گھیڑتے رہے کانگریس اپادھیکش راحل گاندھی نے تو کئی بار آروپ لگایا کہ کسان کرز مافی کے مددے پر کیندر سرکار گاندھی نہیں ہے ہندوستان کے جو کسان کہ دل میں درد ہے دکھ ہے جو کسان دلی سرکار کے اور دیکھتا ہے موڈی جی کے اور دیکھتا ہے موڈی جی سے سوال پوچھتا ہے میری مدد آپ کب کروگے اور موڈی جی ان کو ایک سیکنڈ اپنا سمیل نہیں دیتے اس مددے پر اتنی راجنیتی ہو چکی ہے کہ اس سے واپس قدم کھیچنا کیندر سرکار کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے بینک پہلے ہی بدحالی کے کگار پر ہیں جبکہ راجے سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسانوں کے کرز کا سارا بوجھ اٹھا سکیں ایسے میں کیند سرکار کو اس کے لیے وشیش پربند کرنے ہوں گے لیکن مسئلہ یہیں ختم نہیں ہونے والا یوپی کے علاوہ پنجاب، مہاراشت اور تلنگانہ سمیت کئی راجوں میں کسان کرز مافی کی مانگ اٹھ رہی ہے یوپی میں اس کے لاغو ہوتے ہی دوسرے راجوں میں کرز مافی کی مانگ بلند ہوگی اور سب کی مانگ پوری کر پانا سرکار کے لیے آسان نہیں ہوگا زیگم مرتضہ راج سبھا ٹی بی اور ایک چھوٹے سے بریک کیلئے رکھ رہے ہیں فوراں حاضر ہوں گے ہوا ماملے پر راج سبھا میں گذیرو کانگریس نے اٹھائے راج پال کی بھومی کا پر سوال چڑچا کے لیے تیار سرکار دیکھئے پہلی خبر سنسد میں اوورود آج شام آٹھ بجے موسیقی اترہ کھن میں سمدرتل سے قریب ساڑھے بندرہ ہزار فٹ کی اوچائی پر موجود دنیا کا سب سے اونچہ گردوارا پویتر شریہیمکن صاحب 1936 میں بند کر تیار ہوا گردوارا شریہیمکن صاحب دسویں سیگھ گرو گروہ گوبین سنگھ کے دشت دمن روپ کو سمر بیت دیش میں کسانوں کے کرز معافی کو لے کر کئی قواعدیں ہوئی کئی سرکاروں نے کسانوں کا بوٹ پانے کے لیے ایسے اعلان کیے کوشش یہ تھی کہ کسان کرز کے بوٹ سے مکتی پائیں اور ان کا آرثک سطر سدھ رہے لیکن ایسا ہوا نہیں آئیے دیکھتے ہیں کب کب کسانوں کی کرز معافی کی گھوشنہ ہوئی اور کس طرح کسانوں کا اس کا فائدہ ہوا موسیقی دیش میں کرز معافی کو لے کر راجنیتی نہیں نہیں ہے اسی کے دشک سے ہی کسانوں کا کرز معاف کرنے پر سرکاروں کا زور رہا عالم یہ ہے کہ اس وقت کئی راجنیتک دلوں کے گھوشنہ پتروں میں کسانوں کے کرز معاف کرنے کے بعد اہمیت پاتے ہیں اس کے باوجود صورت بدلتی نہیں نکھائی دیتی کرز معافی کی راجنیتی خواعد پہلی بار مکمل ہو پائی 1990 میں جب بی پی سنگھ سرکار میں اپنا چناوی وعدہ پورا کرتے ہوئے کسانوں کا دس ہزار روپے کا کرز بٹے کھاتے میں ڈالنے کی خوشنہ کی اس وقت قریب دس ہزار کروڑ روپے بینکوں کے بٹے کھاتے میں ڈال دیئے گئے یہ ایک طرح سے کسانوں کا کرز معاف کرنا تھا ایک عام طور پر ہوتا ہے کہ ٹائم 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 جب ایکزیکلٹری ڈسٹریس ہوتا ہے جب کسانوں کو زیادہ ہی کرشت ہوتا ہے یا چھوٹے لونیز کو کرشت ہوتا ہے تو ٹائم 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 گورنمنٹ بینکس کے تھرور انکے کرزوں کو ماف کرتی رہتی لیکن بینکس پر بعد میں بینکوں کو اے سوڑی اس کے بعد اندرم اندرم گورنمنٹ بینکس کو زیادہ پیسہ ڈال کے اس کی بھرپائی بھی اس کے بعد راجے سرکاروں کے سطر پر کرز مافی اور ریائت کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی رہیں لیکن 2008 میں تتکالین UPA سرکار نے بڑی گھوشنا کی اس یوجنہ میں ایک ہیکٹیر تک کی کرشی بھومی کی جتائی کرنے والے کسانوں کو مارجنل کسانوں ایک سے دو ہیکٹیر والے کسانوں کو چھوٹے کسانوں اور دو ہیکٹیر سے زیادہ کی کرشی بھومی کی جتائی کرنے والے کسانوں کو انہیں کسانوں کے طور پر بھرگی کرت کیا گیا یوجنہ میں چھوٹے اور مارجنل کسانوں کا پورا کرز ماف کر دیا گیا جبکہ انہیں کسانوں کا 25 فیزدی کرزہ ماف کرنے کے ساتھ ہی 75 فیزدی کی باقی راشی تین کشتوں میں ادا کرنے کی چھوٹ دی گئی اس یوجنہ کا فائدہ 3 کروڑ 72 لاکھ کسانوں کو ہوا جبکہ یوجنہ میں شامل راشی 52,269.86 کروڑ روپے رہی حالانکہ پھر پکشنے بات میں آروپ لگایا کہ 2008 کے کسانوں کی کرز مافی یوجنہ کا لاپ 5 اکڑ سے زیادہ بھومی والوں کو نہیں ملا اور اصل مائنے میں 80 فیزدی کسان اس لاپ سے پوری طرح سے ونچت رہ گئے ہندوستان میں ابھی جو ایکزٹ ہے وہ بڑا مشکل ہے کسی ایک آدمی نے اپنا بزنس شروع کرا اب وہ بزنس نہیں چل پایا وہ اپنا بند کرنا چاہتا ہے تو کہیں اس نے جو سیکیورٹی دے رکھی ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کئی بار بینکوں کو بڑے ہیر کٹ بھی لینے پڑتے ہیں وہ ایک فرنیشل ڈیسیجن ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ یہ چھوٹے لون ہیں ان کو ماف کر دی رہے اور وہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہر کسان کی سمسیاں دیکھیں جس کے پاس نہیں ہوگا یا جن کے پاس کوئی اور پرابلم ہے فرنیشل پرابلم ہے ریپیمنٹ کیپیسٹی نہیں ہے انہی کا ایسے نہیں ہے کہ سرکار کہے گی چلو یا اور سب جتنے بھی فارما سے سب کا لون ماف کر دی رہے اسے پہلے مہناشر میں شیفزینہ نے 1994 میں کرز مافی کو بڑا مدہ بناتے ہوئے اسے گھوشنا پتر میں جگہ دی پر ستہ میں آنے کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں کر پائی آندر پردیش کے مکھیمنٹری چندر بابو نائیڈو اور تیلنگانہ کے مکھیمنٹری کے چندر شیخر راو نے بھی کرز مافی کے اعلان کیے لیکن کسانوں کی دشا میں کچھ خاص ادھار نہیں ہوا خالگی میں سرکار نے راجے سبھا میں جانکاری دی کہ اس وقت دیش میں لگ بھگ 52 فیزدی کسان پریوار کرز کے بوجھ کے تلے دپے ہوئے ہیں بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی دیش بھر میں کسان کرز مافی ایک بڑا مدہ ہے اسے لے کر بینکوں میں گھبرہت ہے راجے سرکاروں نے اس مدے پر ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں پھر بھی اسے لے کر راجنیتی جاری ہے پچھلے کچھ دنوں میں کسان کرز مافی کو لے کر خاصی راجنیتی ہوئی ہے وپکش حال ہی میں ادیوگوں کی کرز مافی کا حوالہ دیتے ہوئے کسانوں کا بقایا ماف کرنے کی مانگ کر رہا ہے پچھلے دنوں سمپن کوئے ویدان سبا چھناؤں میں کسانوں کے بقایا کرز کا مدہ خوب چرچہ میں رہا حالانکہ 31 دسمبر 2016 کی شام پردان منطری نے دیش کے نام سمبودھن میں کسانوں کے لیے بیاج مافی کی گھوشنا کی لیکن مافی کی یہ یوجنا سبھی کسانوں کے لیے نہیں تھی اس مدے پر بار بار سنزد میں چرچہ ہوتی رہی ہے لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا کہ کرز مافی ایک اس طرح کا مرض ہے جیسے تاتکالک ضرورت ہو پیشن کی اگر آپ تاتکالک پریشانی سے گزر رہے ہوں آپ کو بخار ہو تو آپ کو اس کی دوا دینا ضروری ہے اس وقت لیکن صرف وہ دوا دیں اس سے حل نہیں ہے لیکن وہ دوا نہ دیں وہ بھی حل نہیں ہے ستمبر دوہزار سولہ میں ایک رشی راجی منتری نے راجی صبح میں بتایا کہ بھارت کے کسانوں پر بارہ لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا کرزہ ہے ان میں نو لاکھ ستاون ہزار کروڑ کا کرزہ ویعاوسائق بینکوں نے دیا ہے جبکہ سات لاکھ بچھتر ہزار کروڑ کرزہ صرف فصلوں کے لیے لیا گیا ہے اکیلے اتر پردیش میں ہی سیمانت اور لگو کسانوں کو بینکوں کا نبیہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا فصلی رن چکانا ہے کسانوں کو دیئے گئے کل کرز میں سرکار کی حصے داری نو دشملہ تین فیز دی ہے ریزر بینک کا کہنا ہے کہ سرکاری بینکوں کا این پی اے یعنی وہ کرز جس کی واپسی کی گنجائش نہیں ہے پچھلے تین سال میں بڑھ کر دو گنا ہو گیا ہے اب اگر سرکار کسانوں کا کرز ماف کرتی ہے تو اس سے بینکوں کا بکایا وصولی پر نکار آتمک اثر پڑے گا مدہ صرف بینکوں کی بدحالی کا نہیں ہے دیش میں کسان بھی اچھی حالت میں نہیں ہیں کھیتی کی بڑھتی لاغت اور فصلوں کی مناسب قیمت نہ ملنے کے چلتے کسان پہلے ہی بربادی کے کگار پر بیج، خات، بجلی، ڈیزل اور کرشی اپکرن پچھلے پانچ سال میں دس سلے کا ڈیڑھ سو گناہ تک مہنگے ہوئے ہیں بے وقت برسات آندھی توفان اور سوکھے سے پچھلے پانچ سال میں تقریباً پینتالیس فیزدی فصلیں برباد ہوئی ہیں سرکار کو دوزار سولہ میں اتر پردیش کے پچھتر میں سے پچاس سلے سوکھا گرست گھوشت کرنے پڑے اس کے باوجود جب فصل بیشنی کی باری آئی تو کسان کو اچھے دام تک نہیں ملے کرز معافی کسانوں کی اس تاتارک ان کی جو پیڑا ہے اس سے ان کو بچانے کی ایک ضروری قدم ہے لیکن جو کرشی میں جو ویعاپک ایک کرائیسس ہے کسانوں کی آتھ مہتیہ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں کئی سالوں سے چلتا آرہا ہے کرشی میں اتنا بڑا کرائیسس چل رہا ہے اس کرائیسس کا حل کہ بینا صرف کرز معافی اپنے آپ میں پریابت دی ہے حال ہی کی نوٹ بندی سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوا آلو پشلے سال نومبر میں سات سو سے آٹھ سو روپے پرتیق ونٹل بک رہا تھا فصل کے وقت یہ تین سو سے چار سو روپے پرتیق ونٹل رہیا کسانوں کو دھان کی فصل سمردھن مولے سے آدھے پر بیشنی پڑی اس کے علاوہ چینی ملو پر کسانوں کا چار ہزار کروٹ روپے سے اگاتار گرز کے مکر جال میں پھنس رہے ہیں کشی اب ایک خاص کر کے ایک چھوٹے مدیم کسان کے لیے ایک وائیبل پروفیشن نہیں رہا اس سے کہ میں ایک چھوٹا کسان ہوں اور کشی کے اوپر میں نرپر ہونا چاہتا ہوں آج کے عرش ویوستہ میں وہ سمبھو نہیں رہا نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو یعنی انسی آر بی کے مطابق دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ کے بیچ ڈھائی لاکھ سے زیادہ کسانوں نے الگ الگ وجہوں سے آتماک کیا کی اس میں اتر پردیش کے قریب ایک لاکھ کسان شامل ہے ادھر بینک دعویٰ کر رہے ہیں کہ مارس دوہزار سولہ میں کل این پی اے کی وصولی اٹھارہ دشملہ چار فیزدی سے گھٹ کر دس دشملہ تین فیزدی رہ گئی ہے راجے سرکاریں کسانوں کے کرز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں حال ہی میں مہاراشتہ کے مکھی منتری نے کسان کرز مافی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس سے راجے کا ویکاس کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں بچے گا سوال یہ بھی ہے کہ جب ادھیوپتیوں سے لاکھوں کروڑ روپے نہیں وصولے جا رہے تو کسانوں کو مافی کیوں نہیں محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیگم مرتزا راجے سبھا ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشش نمسکار موسیقی